کریشی بھی بھاگ کے جلا کانگڑا آتما ایوم پردیش کریشی ویشی ویدیالے کے کریشی ویگیان کے اندر کانگڑا کے صحیح ترتو دھا میں کریشی ویشی ویدیالے پالنپور میں جلا سکر یہ کسان میلے کا آئیو جنشنی وار کو کیا گیا سانسل شانتہ کمار نے اس میں بطا اور مکہ تیتی شرکت کرتے ہوئے میلے کا اودھاٹن کیا میلے میں کریشی ویشی ویدیالے پالنپور کے کلپتی پروفیسر اشوک کمار سریال بھی موجود رہے میلے میں جلا بھر کے قریب پانچ سو کسان نے بھاگ لیا اس کسان میلے میں خاص طور پر جیرو بجٹ پراکرٹی کھیتی اتپادوں کو پردرشت کیا گیا تھا ساتھ ہی ان کے لیے مارکٹ کی سنبھاونہ بھی تلاشی گئی میلے میں بھی جیرو بجٹ پراکرٹی کھیتی اتپادوں میں روچی رکھنے والے بیرسائیوں کے ساتھ ساتھ انجیو کے پردرشت کیا گیا تھا جو کی آن لائن بھی ان اتپادوں کو بزار میں اتامنے کے لیے پریاثرت ہیں اس موقع پر شاند اکبار نے کہا کہ پہلے جو بات پڑھنے کو ملتی تھی کھیت تک پہنچ رہی ہے یہ کسانوں کے لیے اچھی بات ہے کسان اتپادن کر رہے ہیں اور کسانوں کے اتپادوں کو مارکٹنگ کی ضرورت ہے اور آج تو اتپاد یہاں پردرشتنی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں بے سرانی ہیں شاند اکبار نے پردرشتنی کے آئیوچکوں کو بدھائی بھی دی بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب سے بڑیا بات یہ لگ رہی ہے کہ یہاں اتپادن جیوک شونیو یہ ساری باتیں جو بار بار اخواروں میں پڑھنے کو ہم کو ملتی ہیں وہ اخواروں سے نکل کر بیوہار میں کسان تک کھیت پر پہنچانے کی جو کوشش ہے وہ سب سے مہتپر کوشش ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں کا کسان اتپادن کرے لیکن پھر کیا کرے اس کی مارکٹنگ ہونی چاہیے تو مارکٹنگ کے بارے میں بھی یہاں اس بارے میں سوچا جا رہا ہے تو یہاں پر پردرشتنی کو دیکھ کر مجھے بہت پرسندتہ ہوئی اور پردرشتنی میں جن بھی لوگوں نے بھاگ لیا ہے میں ان کو بدھائی دیتا ہوں لیکن میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آج پردرشتنی میں انہوں نے اپنے اتپاد دکھائے یہیں تک ہم نہ رہیں اس کو وہ آگے بڑھائیں اور سچ پچھ اس کشیتر میں یہ سارے اتپاد اور آگے بڑھتے جائیں اور ہم دھرتی کا عدق صدق لاب اٹھائیں لوگوں کی آئے بڑھے اور سرکار نے جو ویچار کیا ہے کہ کسان جو اپیکشت رہا ہے آج تک اس کے اپرتی سب سے زیادہ دھیان دینے کی کوشش آبشک ہے اور سرکار وہ کر رہی ہے میں اس پردرشتی کے لیے آئیوجن کرنے والوں کو اور بھاگ لینے والوں کو سب کو بد بدھائی دیتا ہوں سر ونگ کمانڈر ابی نندن کو پاکستان نے ریحہ کیا ہے بھارت دوارہ انترازتی اس طرح پر دواب بنایا گیا کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی سپلتا ہے بھارت کی انسانیت کی اور پورے وشو میں شانتی بحال کرنے کی اور سب سے مہتوپورن بات یہ کہ پورا وشو میں پوری دنیا کو اس بات کا اس بات کی بدھائی دیتا ہوں دھنے بات کرتا ہوں کہ اس شے پر انہوں نے اپنے دیش کے سوارتھ کو نہیں دیکھا پورے وشو کی شانتی کو دیکھ کر کے جو اوچھتا وہ کیا اور پاکستان وشو جنبت کے آگے ویوش ہو گیا وہ کرنے کے لیے جو پورے راشتر کا اوشک تھا اور ابنندن واپس آئے ہیں یہ تو پرسندہ تک کی بات ہی ہے لیکن ابنندن کے واپس آنے کے لیے جو پرسطیاں بنیں اور ان پرسطیوں کو بنانے کے لیے پورا وشو اس کے لیے اس کو شے جاتا ہے وہ پرسطیاں بہت بہت پورن ہیں میں اب پرپتہ پرماتنا سے یہی پرارتنا کرتا ہوں کہ اس شہر سب کو وشیش کر آتنگواد کو ہوا دینے والے دیشوں کو پاکستان کو صدبدی دے تاکہ بنا کارن گھروں میں ماتب نہ ہو بنا کارن گھروں میں بدوائیں نہ ہوں بنا کارن گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم نہ ہوں یہ صدبابنا یہ آشواشن یہ آشا میں چاہتا ہوں اور مجھے بہت پرسندتہ ہے اس دیش کی ان ساری پرسطیوں پر پردھان منطری نریندر موڈی نے ویجیان دیوست کے افسر پر ایک بات کہی کہ ابھی پائلٹ پروجیکٹ پورا ہوا ہے ابھی بہت کچھ اس دشاں میں کیا جانا ہے بھگوان کرے پائلٹ پروجیکٹ کے بعد اور کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر مجبوری ہوگی تم کو کرنا پڑے گا وہ کسی نے کہا ہے نا کہ hope for best but prepare for the worst تو پردھان منطری جی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ شانتی کا ہاتھ بڑھایا ہے ہم تو پاکستان میں گئے ہیں آٹل جی بس میں بیٹھ کر گئے تھے درندر موڈی جی گئے تھے لیکن انہوں نے مجبور کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر مجبور پھر دوبارہ کریں گے تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں لیکن مجبور لگتا ہے کہ شاید اب وہ دوبارہ نوبت نہ آئے